اس وقت جو تازہ آکڑے میرے پاس آ رہے ہیں وہ اپنے درشکوں تک پہنچا دیں کہ آخر ڈلی میں اب سخت نیم سخت پابندیاں کیوں ضروری ہو گئی ہیں ڈلی میں نئے مریضوں کی بڑھی سنکھیا سے ٹینشن بڑھا ہے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار پانچ سو اٹالیس نئے مریض سامنے آئے ہیں صرف چوبیس گھنٹے میں پندرہ لوگوں کی جان لے لی ہے کرونا وائرس نے ڈلی میں اور یہی وجہ ہے کہ اب سرکار سخت قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو گئی ہے اور اس کے چلتے اب ڈلی میں تیس اپریل تک نائٹ کرفیو تعمیل کر دیا گیا ہے صبح دس بجے سے رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک کا وقت اس نائٹ کرفیو کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے مانب بلکل سمیر تیس اپریل تک نائٹ کرفیو رہے گا اور رات کو دس بجے سے صبح پانچ بجے تک رہے گا لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے اسپتالوں کی تو اسپتالوں میں حالت کافی خراب ہے اچھتری ڈلی اور دکھتری ڈلی میں سب سے زیادہ جو نئے مریض آ رہے ہیں ان دو علاقوں میں مل رہے ہیں اور سمیر اس وار جو نئے کیسز آ رہے ہیں اس میں ہم لوگ پرسنلی ایک بات یہ اوبزرف کر رہے ہیں کہ اس وار کیسز جھنڈ میں آ رہے ہیں پہلے ایک گھر میں ایک مریض ملتا تھا تو باقی لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا تھا اس کے بعد وہ لوگ پوجیٹیو ہوتے تھے اب ایک ہی گھر میں چار چار تین تین مریض ایک ساتھ مل رہے ہیں اور کنٹینمنٹ زون کی بات کر رہے ہیں تو تین ہیار کا آنکڑا پار ہو چکا ہے ڈلی سرکار نے یہ ساب کر دیا ہے کہ اگر کہیں بھی دو مریض ملتے ہیں تو اس جگہ کو کنٹینمنٹ زون گوشت کر دیا جائے گا تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ کم سے کم لوگوں کے جیون پر کورونا کا اثر پڑے لیکن جب لوگ نہیں مانیں گے تو سرکار کو اسی طریقے کے قدم اٹھانے پڑیں گے کنٹینمنٹ زون کی جو سنکیہ ہے وہ لگاتر بڑھ رہی ہے اور ایس ڈی ای ای او ڈی ای او ڈی او لگاتر یہ لوگ تمام علاقوں میں خاص کر سینٹرل ڈلی ڈکشڑی ڈلی اور نور ڈلی ان علاقوں میں لگاتر کنٹینمنٹ زون میں جا جا کر لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ احتیاط بھرتی ہے ماسک لگائیے لیکن اس کے باوزود بھی لگاتر لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور ہر طرف ڈلی میں چاہے صدر بازار ہو چاندی چوکہ بازار ہو آپ کہیں بھی سمیت دن میں چلے جائیے آپ کو لوگوں کے من میں کورونا کا ڈر نہیں دکھائی دے گا اور جب ڈر ختم ہو گیا ہے اور اسی کے چلتے کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور پھر سرکار کو اس سڑکے سے فیکل لینے پڑھ رہے ہیں ڈر ختم ہو گیا ہے لاپروائیوں کا سلسلہ لگاتار جا رہی ہے اور وہی وجہ ہے کہ کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں